شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میری اللہ رب العصد کے لیے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں بسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لیے میں اس یویل بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی فریدہ شیئر کر رہی ہے فریدہ کہتی ہے آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں اپنی سٹی کا نیم مینشن نہیں کرنا چاہتی ہم لوگوں نے میں نے اور میرے بڑے بھائی نے جب ان کا انفل کمپلیٹ ہوا تو ہم لوگوں نے مل کر ایک ٹویشن اکیڈمی بنائی میں نے بھی ایم ایک نومکس کیا ہوا تھا تو ہم دونوں بہن بھائیوں نے یہ ریسائٹ کیا کہ ہم لوگ ایک اکیڈمی بناتے ہیں وہاں پر ہم لوگ ٹویشنز دیا کریں گے ہم لوگوں نے ایک جگہ پر ایک گھر تھا وہ خالی ہوا تھا گراؤنڈ فلور پر ہی ساری کنسٹرکشن تھی کوئی اس کا اوپر والا سیکنڈ فلور یا کوئی سیکنڈ پورشن نہیں تھا ہم لوگوں نے اس کو فرینٹ پر لے لیا اور وہاں پر اکیڈمی سٹارٹ کر دی وہاں پر پاس ہی کچھ سکولز بھی تھے کالوجز بھی تھے تو وہاں پر کافی زیادہ بچے پڑھنے آیا کرتے تھے ہم لوگوں کا جو اکیڈمی کا سلسلہ تھا بہت اچھا جا رہا تھا تقریبا ہم لوگوں کو تین چار ماہ سٹرگل کرنی پڑی اس کے بعد ہم لوگوں کے اکیڈمی میں بہت زیادہ ایڈمیشنز ہونے لگے ہم لوگوں نے پڑھانے کے لیے ایک دو ٹیچرز بھی ہائر کر لیے میں اور بھائی وہاں پر سارا سپروائز کرتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا مغرب کا ٹائم تھا تو ابھی شفٹ میں کچھ سٹوڈنٹس تھے کالیج کے ان لوگوں نے ٹویشن کے لیے آنا تھا بھائی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے میں آفیس میں ہی بیٹھی ہوئی تھی فی الحال اکیڈمی میں کوئی بھی نہیں تھا تو جو سٹوڈنٹس آنے تھے ابھی میں ان کا ویٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جو ویک سائیڈ والے رومز ہیں میں ان کو بند کر رہتی ہوں کیونکہ وہ جو سٹوڈنٹس تھے ان کی کلاس ہم اس ٹائم آفیس کے پاس سی لے لیا کرتے تھے آفیس کے ساتھ بھی ایک روم تھا جیسے میں اٹھ کر اکیڈمی کی بیک سائیڈ پر جو روم تھے اور پیچھے ایک بہت بڑا سہن بھی تھا وہاں پر ایک بیری کا درخت بھی لگا ہوا تھا اسی گھر کے اندر دو دروازے تھے اس گھر کے ایک فرنٹ والی گلی میں کھلتا تھا ایک بیک سائیڈ پر کھلتا تھا میں گئی تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے میرے سامنے سارے سٹوڈنٹس گئے تھے جو یہ شفٹ آف ہوئی تھی مجھے پڑھا پڑھنے کی آوازیں جیسے کوئی انچی انچی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہے جیسے ہی میں نے جھانگ کر دیکھا تو ایک لڑکی بیٹھ کر پڑھ رہی تھی مجھے بڑی حیران کی ہوئی کہ یہ لڑکی کون ہے میں نے دروازے سے دھوڑا سا جھانگ کر دیکھا تو اس کی کمر تھی دروازے کے طرف اور وہ بیٹھ کر بقائدہ پڑھ رہی تھی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کونسی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہاں سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے اس نے میری طرف دیکھا اور یہ کہا کہ میں ادھر ہی پڑھتی ہوں روز پڑھنے آتی ہوں مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ میں نے اس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا سارے سٹوڈنٹس کا مجھے پتا تھا میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اس نے مجھے اپنا نام آلیا بتایا میں چھپ کر گی میں فوراں آفس میں آئی میں بھائی کو کال کر رہی تھی پاس ہی ہم لوگوں کے وہ ایڈمیشن ریجسٹر بھی پڑھا ہوا تھا سارے سٹوڈنٹس کے نیم کانٹیکٹ نمبر سب کچھ اس میں ہوتا تھا میں نے جیسے ریجسٹر کھولا میں اس میں سے وہ نیم چیک کر رہی تھی کہ وہ جو لڑکی اندر پڑھ رہی ہے وہ کون سی ہے پورے ریجسٹر میں کہیں کوئی آلیا نام لڑکی کا ایڈمیشن ہوا ہی نہیں تھا تھی ہی نہیں ہماری سٹوڈنٹ ہی نہیں تھی وہ مجھے بہت عجیب لگا میں فوراں سے دوبارہ سادہ سادہ مجھے دس سے پندرہ منٹ لگے ہوں گے بھائی کو کال کرتے یا ریجسٹر میں چیک کرتے ہوئے میں اٹھی اور چوکی دار کے پاس گئی چوکی دار بھی باہر ہی بیٹھا ہوتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی اندر کوئی سٹوڈنٹ آئی ہے اس نے کہا کہ نہیں ادھر کوئی سٹوڈنٹ نہیں آئی جو یہاں پر بچے آلیڈی پڑھ کر گئے ہیں اس کے بعد ابھی تک کوئی نہیں آئے میں نے اس کو بلایا میں نے کہا میرے ساتھ آؤ پچھلے کمرے میں ایک لڑکی بیٹھ کر پڑھ رہی ہے اور وہ اپنا نام آلیا بتا رہی ہے چوکی دار بھی ایڈٹ سے تھے تو وہ میرے ساتھ آئے انکل ہی تھے جیسے ہم لوگ اس روم میں گئے وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی میرے سے خود اس لڑکی نے بات کی وہ لڑکی کون تھی وہ لڑکی کہاں گئی میں نے اس کو خود بتایا کہ یہاں پر وہ بیٹھ کر اس چیر پر بیٹھ کر وہ لڑکی پڑھ رہی تھی بلکل نارمل شکل تھی اس کی کوئی ایسا چہرہ یا نینک نہیں ایسے تھے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی بلکل لڑکیوں کی طرح اس کا چہرہ تھا اب وہ بھی حیران ہو گیا اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کوئی وہم نہ ہوا میں نے کہا یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس نے اپنا نام بتایا ہے پھر ہم لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ پچھلے گیٹ سے نہ کوئی آگئی ہو پچھلا گیٹ جا کر چیک کیا تو گیٹ پر ہم لوگوں نے خود ہی لوک لگایا ہوا تھا جو ادھر کی طرف لگا ہوا تھا میں تو بہت زیادہ گھبرا آگئے ڈر گئی میں میں نے بھائی کو کال کی بھائی بھی فورا آگئے میں نے بھائی کو ساری بات بتائی ہم لوگوں نے فورا اکیڈمی بند کی جو لاسٹ شفٹ کے سٹوڈنٹس آنے تھے ان کو بھی ہم نے انفارم نہیں کیا میں بہت زیادہ ڈر کی اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اگلے دن جب امی نے یہ ساری بات سنی وہ بھی پریشان ہوگی تو وہ بھی اکیڈمی ساتھ آئی میرے ہم لوگوں نے سارا دن ٹویشن جیسے بچے آتے تھے ان کو پڑھایا امی آفیس میں بیٹھی ہوئی تھی جیسی مغرب کی آسان ہوئی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے جو پچھلے سینڈ کا دروازہ اس کو کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہے بہت زور سے ہم لوگوں نے خود آواز سنی ہم لوگوں نے چوکی دار کو بلایا اور اس نے پوچھا کہ یہ دروازہ کہاں پر کوئی نوک کر رہا ہے اس نے یہ کہا کہ جو فرنٹ ڈور ہے وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے میں باہر ہی بیٹھا ہوں دروازہ بچانے کی آواز میں سلسل آ رہی تھی ہم لوگ فوراں سے اٹھے ہم لوگ سینڈ میں گئے تو ہم لوگوں کے سینڈ کا جو دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا اس کو کوئی بہت زور سے کھٹ کھٹ آ رہا تھا ہم لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر کون دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا کیونکہ ہم لوگ لاک نہیں کھولتے تھے وہ بیک سائیڈ والی گلی وہ بند گلی تھی وہاں پر صرف گھری تھے اس طرح سے ٹرافک آنا جانا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا تو جیسے ہم لوگوں نے پوچھا تو دروازے کی دوسری طرف سے آواز آئی آلیا جب ہم لوگوں نے وہ آواز سُڑی میں نے می کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے کل ادھر پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جوکیدار کو اشارے سے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور وہ چابی لے کر آؤ وہ بھگتا وہ آفیس میں گیا وہاں پر اس لاک کی کی تھی وہ لے کر آیا ہم لوگوں نے تعلہ کھولا وہ بار بار دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی تھی جیسے ہم لوگوں نے لاک کھولا ابھی دروازہ کھولا کھٹ آ رہی تھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے گلی میں باہر نکل کر دیکھا نہ کوئی بھاگتا وہاں نظر آیا نہ ہی کوئی وہاں پر ہم لوگوں کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی چھپا ہو کہیں پر کوئی بھی نہیں تھا اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے کہ یہ کیا مچ رہا ہے ایسے کیسے ممکن ہے ہم لوگوں نے فوراں سے جیسے ہی لاک لگایا دوبارہ سے گیٹ بند کیا جس کلاس روم میں اس کو پڑھتے دیکھا تھا ایک دم سے اس کمرے کی لائٹ سون ہوگی ہم لوگ سین میں کھڑے ہوئے ہیں اور کمرے کی لائٹ سون ہوگی اب میمی گھبر آگئی میں بھی ڈر گئی چونکہ دوہر بھی حرام ہو گیا اس کے پاس گن ہوتی تھی وہ بھاگتا ہوا فوراں اس کلاس روم میں گیا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے کلاس روم کو باہر سے بند کر دیا آفس میں جا کر بیٹھ کے بھائی کو بلائے بھائی فوراں سے آگے اب یہ چیز اتنی کلیر تھی وہ چیز بلکل سامنے تھی اپنا آپ اپنا نام تک وہ لے رہی تھی وہ جو کوئی بھی جنات تھے یا جو بھی تھا وہ ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم لوگ اور کانشیس ہو گئے تھے کہ کوئی بھی آہٹ ہوتی تھی تو ہم لوگ اس کو پک کرتے تھے کہاں سے آواز آ رہی ہے وہ جو کلاس روم تھا وہ سہن کی طرف تھا جہاں پر وہ درخت اور وہ گیٹ تھا ہم لوگوں کو اس بند کلاس روم میں سے چیرز گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چیرز کو گھسیٹ رہا ہے زمین پر اگر چیر کو گھسیٹنے تو ایک آواز آتی ہے میں نے فوراں امی کو کہا کہ اگر کلاس روم میں کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے موبائل آن کیا کہ ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ کر سکیں بلکل میں اور امی باہر جا کر اس دروازے کے کلاس روم کے باہر کھڑیوں کی بہت ڈر لگ رہا تھا اندر بقائدہ چیرز کو گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک سے دو دفعہ ایسا بھی لگا جیسے دوبارہ سے کوئی پڑھ رہا ہے لڑکی کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں نے وہ ریکارڈ کر لی ہم لوگ واپس آ گئی بھائی بھی آ گئے بھائی کو ساری بات بتائی تو بھائی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کو لے کر آتے ہیں کہ وہ آ کر چیک کریں آ کر یہاں پر مسئلہ کیا ہے ایسا کیسے ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگ فوراں سے گھر واپس آ گئے کیونکہ جب وہ اس طرح سے اپنا ساہر کرتی تھی تو وہاں پر رہا نہیں جاتا تھا بہت سادر ڈر لگتا تھا ہم لوگ واپس آ گئے جب تو اگلے دن میرے بھائی ایک بہت پہنچے میں بزرگ تھے ان کو لے کر آئے جیسے وہ اکیڈمی میں آئے انہوں نے سارا وزٹ کیا وہ اس بیری کے درخ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے ان کا ہی کہنا تھا اس درخ کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے اور وہی جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں یہ جگہ پہلے غیر آباد تھی آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر اس کو آباد کی ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے جتنی کراسز آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ لے لیں مغرب کے بعد وہ جنات آزاد ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا آپ ساہر کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا اس درخ کے اوپر پورے ایک خاندان کا بسیر ہے یہ گھر پہلے ویران تھا بند تھا رینٹ آؤٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے اکیڈمی پرپرس کے لیے اس کو لیا تھا پھر ہم لوگوں نے یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھا ہم لوگوں نے وہاں پر مغرب سے پہلے پہلے کلاسز رکھ لیں اثر تک ہم لوگ صرف پڑھایا کرتے تھے مورننگ میں ہم نے کچھ ارلی کلاسز رکھ لیں جن کی سیکنڈ شفٹ میں ہوتی تھی جو مغرب کے بعد آتے تھے سٹوڈنٹ ان کی ہم نے مورننگ میں کر دیا ان کو شفٹ اب جو بچے اور لڑکے لڑکی ہیں وہاں پر پڑھنے آتے تھے ان کے ساتھ پرابلم سونے لگیں جب وہ کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھے ہوتے تھے وہاں پر ہم نے بقاعدہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا وائٹ پورٹ جیرز پورا وہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا جس کلاس روم سے مین ہم لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی وہاں پر جب کلاس روم میں سٹوڈنٹس پڑھے ہوتے تھے ان کو کوئی تنگ کرنے لگ جاتا تھا کبھی کسی کوئی بک غائب ہو جاتی تھی سامنے سے کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی پاس آ کر بیٹھ گیا ہے عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے اور ایک طفعہ تو عجیب و غریب ہی کام ہوا ہم لوگ صبح جب آئے ہم لوگوں نے ایکیڈمی کھولی ساڑھے سات پچے کا ٹائم ہوگا آٹھ پچے ہم لوگ کلاس سٹارٹ کر دیتے تھے اسٹوڈنٹس کی اس کلاس روم میں جب ہم لوگ گئے پہلے جوکیدار ہی جا کر کھولتا تھا پھر آفیس ہم لوگ آ جاتے تھے جوکیدار بہت در آوا تھا ہم لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس لئے یہ کہا کہ اس کلاس روم کے وائیڈ پورٹ پر عجیب و غریب لینگویج لکھی ہوئی ہے اور وہ زیادہ ڈراؤنے چہرے بنے ہوئے ہیں ہم لوگ جب گئے ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر اتنی ڈراؤنی شکلیں بنی ہوئی تھیں پتہ نہیں اس کو کس نے ڈراؤ کیا اور عجیب و غریب لینگویج تھی کوئی اس زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا تھا کیا نہیں ہم نے وہاں پر کسی چیز کو نہیں چھیڑا پتہ نہیں وہ جنات وہاں پر پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہی اکیڈمی سٹارٹ کی مہاں پر ہم لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیا پھر ہم لوگوں کے ساتھ ایس سچ کبھی کوئی ایشو نہیں اور وہ جو ریکارڈنگ ہم لوگوں نے موبائل میں کی تھی وہ خود با خود ہی ڈیلیٹ ہوگی نہ وہ ہم لوگوں کو وہ ریکارڈنگ ملی ویڈیو بھی بنائی تھی ریکارڈنگ بھی کی تھی یہاں تک کہ وہ ایمیج بھی کیپچر کیے تھے وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا وہ کیسے ڈیلیٹ ہوا ہم لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ بات آج سے تین سال پہلے کی ہے اور میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں سب کو کہ جو جگہ ویران ہوتی ہے جو جگہ بند ہوتی ہے جہاں پر جو گھر خالی رکھ دیے جاتے ہیں چھوڑ دیے جاتے ہیں وہاں پر پھر جنات کا بہت سخت اثر ہو جاتا ہے پھر وہ جنات انسان کو اتنی آسانی سے اس جگہ پر آماد نہیں ہونے دیتے تو جب بھی آپ کوئی ایسا سیٹ اپ کرتے ہیں اس سے پہلے اس جگہ کا سارا آپ لوگ ریویو کیا کریں کہ وہ جگہ کیوں خالی ہے کب سے خالی ہے تب اس جگہ کو لیا کریں بہت شکریہ فریدہ آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملات نہ پیش آئے کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگوں نے زندگی کے معاملات گزارنے ہیں گھروں میں رہنا ہے بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی کام کرنے ہوتے ہیں پھر ایسے معاملات ہو جائے تو بہت زیادہ پروپلمز بن جاتی ہیں انسان کے لئے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سبہ بستی شیئر کر رہی ہے سبہ کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی ممانی کے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ممانی کے بھائی کوئٹہ میں رہتے ہیں ان کو اکثر عادت تھی ان کے روٹین تھی وہ رات کے رائے میں اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر نکلا کرتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ واپس آیا کرتے تھے جہاں پر ممانی کا گھر ہے ان کے بھائی کا گھر ہے ان کے گھر کے سامنے ریلوے ٹریکس ہیں وہاں سے ٹرین گزرتی ہے پلکل سامنے نظر آتی ہے ان کے گھر کے تو ممانی کے بھائی حسب معمول اپنے دوستوں سے مل کر ان کے ساتھ باہر تھے تو واپس آ رہے تھے آج ان کے دوست پہلے ہی گھر چلے گئے تو وہ اپنی سائیکل پر گھر کی طرف واپس آ رہے تھے جیسی وہ ریلوے ٹریکس کے پاس پہنچے تو وہاں سے بھی ٹرین گزرنی تھی ٹرین کی آواز انہوں نے سن لی اور وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے یہ سوچا اب یہاں سے ٹرین گزر لیں تو میں پھر اس کو کراس کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جیسے میں وہاں پر رکھا تو اب بھی ٹرین آنے میں کچھ ٹائم تھا اس کی آواز دور سے آ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگیا کہ میرا کوئی نام لے رہا ہے بار بار مجھے بڑا چیم لگا مجھے لگا شاید وہاں پر کوئی نیبر ہوگا کوئی محلے دار ہوگا شاید وہ مجھے بلا رہا ہو ادھر ادھر میں نے دیکھا پر کوئی بھی نہیں تھا مجھے عادت تھی سگرٹ پینے کی تو میں نے سگرٹ لگائی اور میں سگرٹ پینے لگیا ادھر ادھر دیکھا دور دور تک نہ کوئی بندہ تھا کوئی بھی نہیں تھا ویسے تھنڈ بوز زیادہ ہوتی ہے وہاں پر تو لوگ شام کے ٹائم بہت کم نکلتے ہیں رات کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیسے ٹرین آئی ٹرین گزری میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا میرے سامنے سے ٹرین گزر کے گئی ٹرین گزرنے کے بعد اب بلکل خاموشی ہوگی دے جیسی ٹریکس کے پاس جانے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا سا فاصلے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ابھی چند منٹ پہلے ٹرین گزری ہے اسی ٹریک پر جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر اندھیرہ ہونے کے وجہ سے اتنا خاص ویزیبل نہیں تھا وہ جو کوئی بھی تھا تو گھرانے کی آواز آ رہی تھی بہت ٹراملی آواز آ رہی تھی ابھی میں اس سے پہلے میں اس کی قریب جاتا میں نے تب تک اس جگہ کو کروس کر لیا تھا ٹریکس کو اس کے پاس جانے لگا تو وہ جو کوئی بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا وہ سر کٹا تھا کوئی اس کا سر نہیں تھا وجود بہت بھاری تھا بہت بڑا قد تھا وہ ایک دب میری اوپر اس طرح سے اس نے جمپ کیا جیسے وہ مجھے پکڑ لے گا میں نے وہی پر سائیکل پھینکا اور میں نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا سامنے پاس ہی ہم لوگوں کے گھر تھے اب ہم لوگوں کے جو نیبرز تھے ان کی گھروں کی دیواریں انچی تھیں ہم لوگوں کی گھر کی دیوار اتنی انچی نہیں تھی میں نے فوراں سے اللہ کا نام لیا اور اپنے گھر کی دیوار کے پر چڑھ کر اپنے گھر کی طرف کود دیا انٹریکس کی طرف مت آنا ورنہ تمہیں چانی نقصان دے دیں گے ان بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے ممانی کے بھائی صبحوں نے یہ بات سب کو بتائی کچھ دن ان کو فیور بھی رہا پھر دم وغیرہ کروایا تو وہ ٹھیک ہوئے اس کے بعد کبھی بھی وہ اتنی رات کے اکیلے انٹریکس کے پاس سے نہیں گزرتے تھے یہ ایک سٹوری تھی جو سباہ آباسی نے شیئر کی بہت شکریہ سباہ آپ کا جب بھی رات کے ٹائم اللہ کا ذکر کر کے آیا کریں کہ کوئی بھی ایسی مخلوق آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے سنڈریلا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنے پرانے گھر کی یہ کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ پہلے جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر ڈبل سٹوری پر تھا ہم لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے نیچے والا پورشن خالی ہی رہتا تھا اکثر وہاں پر ہم لوگوں کو کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ ہم لوگ اوپر ہوتے ہیں تو نیچے بھی کوئی آہرٹ کوئی حلچل محسوس ہوتی تھی لیکن کبھی کوئی دکھا نہیں تھا پھر ہم لوگ اپنا وہم سمجھتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگ دونوں بہنے اپنے روم میں سو رہی تھے ساتھ والے روم میں کزن سو رہے تھے باقی گھر والے بھی سب گھر پڑ رہی تھے آتی رات کا ٹائم ہوا تو میری چھوٹی سسٹر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اس کو جگا رہی ہوں اور اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر رہو پہلے وہ نیند میں تھی وہ نیند میں انکار کرتی رہی جب میں نے بہت زیادہ فورس فولی اس کو کہا کہ اٹھو باہر چلو تو وہ ڈر گئی اس نے فوراں جیسی کروٹ بن لی تو میں وہاں پر سو رہی تھی میرے روپ میں اس کو کوئی مخلوق جگا رہی تھی اور پاس بلا رہی تھی کہ باہر آؤ باہر چلتے ہیں در کے مارے وہ بھی کوئی میرے ساتھ ہوئی جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ جو اس کو جگا رہی تھی وہ غائب ہوگی صبح جب وہ جا گی تو اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کچھ دن گزرے کچھ دن کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے والے پورشن سے اس کو کوئی آوازیں دے رہے اس کا نام لے کر اس کو کوئی پوکار رہے مغرب کے ٹائم کی بات ہے جیسے اس نے اوپر سے جھان کر دیکھا تو نیچے والے سیڑھیوں کے پاس ایک بچی کھڑی ہوئی تھی وہ بچی اس کا نام لے کر اس کو بلا رہی تھی میری بہن نے دیکھا کہ یہ بچی کون ہے اور ہم لوگوں کی گھر میں تو کبھی کوئی بچے اس طرح سے آئی نہیں ہے نہ ہی وہ محلے کی کوئی بچی تھی ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہی ہے تو وہ میری بہن نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ وہاں پر کھڑی کھڑی اس کے آنکوا کے سامنے غائب ہوگی میری بہن نے انچا انچا چیخنا شروع کر دیا اس نے امی کو ساری بات بتائی کہ کچھ دن پہلے رات کو مجھے میری سسٹر کے روپ میں کوئی جگہ آ رہا تھا اور ابھی مجھے وہ آوازیں دے رہی تھی وہ نیچے والے پورشن میں کوئی بچی تھی پھر ہم لوگوں کو یہ احساس ہونے لگیا کہ جیسے وہ نیچے والا پورشن بلکل خالی رہتا تھا وہاں پر اکثر آہٹ اتنی رہتی تھی لیکن اب تو وہ جو وہاں پر جو بھی چیزیں تھی جو بھی آسیب تھا جلنات تھے اب وہ سامنے آنے لگے تھے اور بلانے لگے تھے ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے وہاں پر رہا ہی نہیں جاتا تھا ہم لوگوں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں پھر ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا یہ ہم لوگوں کے پرانے گھر کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا لسنرز ہمیشہ اتیاد کرنی چاہیے کبھی بھی آپ کو ہلکا سا بھی محسوس ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا سپرنیشرل ہو رہا ہے تو آپ فوراں سے اس کو نوٹس کیا کریں اپنا ہر چیز وہم نہیں ہوتی کبھی کبار وہم بھی ہوتا ہے لیکن جب حد سے زیادہ کچھ ہونے لگ جائے تو وہ وہم نہیں ہوتا ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہیے مڑتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد سے فیصل کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں خوفناک کہانی میرے بابا کو بہت زیادہ شوق تھا وہ پروپرٹی بہت زیادہ خریدا کرتے تھے ان کا بہت زیادہ ارادہ تھا کہ وہ تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کے کوئی گھر خریدیں جس پر ہم لوگ فارماؤس بنائیں بہت زیادہ ان کو اس چیز کا تھا کافی لوگوں کو انہوں نے اس بارے میں کہا بھی تھا تو ایک دفعہ ان کو ایک ڈیلر کی کال آئی کہ فلاں فلاں پوائنٹ پر بلکل وہ آبادی سے ہٹ کے ہے بڑا اچھا ویو ہے وہاں پر ایک گھر ہے تو آپ نے اس کو لے سکتے ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں یا خالی ہے وہ آپ نے اگر فارماؤس کے لیے لینا ہے اس کو اب وہ بہت خوش تھے انہوں نے ہمیں بتایا اور یہ کہا کہ کل جا کر اس جگہ کا وزٹ کراتے ہیں میں میرے بھائی بڑے بھائی اور ابو ہم تینوں چلیں گے ہم لوگوں کو اس نے جو پوائنٹ بتایا تھا جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں سے وہ جگہ دور تھی تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹا ڈرائیو کرنی پڑتی تھی وہاں پر پہنچے تو وہ بلکل سنسان جگہ تھی جیسے جنگل کا کوئی علاقہ ہوتا ہے اس میں وہ جا کر وہ ایک گھر بنا ہوا تھا کافی اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا تھا شاید اس سے پہلے پھر جس نے وہ بنایا ہوگا فارماؤس ہی بنایا ہوگا کیونکہ اس کے آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا ڈیلر بھی وہاں پر موجود تھا ہم لوگوں سے پہلے ہم لوگوں نے اس گھر کا وزٹ کیا کافی اچھا خوبصورت کھلا گھر تھا وہ خیر ہم لوگوں کے اس سے ہم نے اس سے یہ کہا کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں گے کچھ دنوں کے بعد وہ ڈیل فائلل ہوگی ہم لوگوں نے اس گھر کو لے لیا پرچیز کر لیا ابھی ہم لوگ وہاں پر اپنے جیسے ہم لوگ اس کو رینویٹ کرنا چاہتے تھے یا جو بھی ہم لوگوں نے وہاں پر فرنیچر سیٹ اپ جو بھی کچھ کرنا تھا ہم لوگوں نے وہ سٹارٹ کروا دیا ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر وہ سارا کب سیٹ ہی کیا تھا تو میں اور میرے بڑے بھائی جس نے فائلل ٹچ اس کو دیا وہ گھر بلکل کمپلیٹ ہو گیا رہنے کے قابل ہو گیا سارا ڈیکوریٹ بھی ہو گیا میں اور بھائی ادھر ہی تھے ہم لوگوں نے یہ کہا کہ برات کافی ہو گیا ادھر ہی رک جاتے ہیں تو کل واپس چلے جائیں گے اور پھر کل فیملی کو لے کر آئیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے اس کو ہم لوگ وہاں پر ایک روم میں سوئے ہوئے تھے گراؤنڈ فلور پر وہ روم تھا سٹیرز کے ساتھ ہی بالکل تو وہاں پر میں اور بھائی سوئے ہوئے تھے تقریباً رات ڈیٹ پورے دو بجے کا ٹائم ہوگا ہم لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کا جو بیٹ ہے اس کو کوئی ہلار ہے بقاعدہ بیٹ وائبریٹ ہوا جیسے میری بھی آنکھ کھل گی بھائی کی بھی آنکھ ہم لوگ در گئے کہ یہ سلسلہ نہ ہو تو پنکھے کی طرف دیکھا سلسلہ نہیں تھا میں نے کہا بھائی ایسا فیل ہوئے جیسے کسی نے بیٹ کو ہلایا کافی ہیوی بیٹ تھا بھائی نے کہا مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوئے ہم لوگ پھر اٹھے باہر آئے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا ہر چیز اپنی جگہ پر تھی پھر آ کر لٹھ گئے پھر پانچ منٹ گزرے تو پھر کسی نے بیٹ کو ہلانا شروع کر دیا اور وہ اچھا خاصا اس طرح سے بیٹ ہلتا تھا کہ وہ سویا وہ بندہ جاگ جائے ہم لوگ پھر ڈر گئے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اٹھ کر بیٹھ کے بھائی نے کہا کہ ساتھ والے روم میں سو جاتے ہیں ہم لوگ ساتھ والے روم میں چلے گئے اس روم کو بند کر دیا ادھر آ کر لٹے ادھر بھی یہی کام شروع ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اتنے دنوں سے ہم لوگ یہاں پر آ جا رہے تھے سیٹنگ کروا رہے تھے کبھی کچھ ایسا ایسا چفیل نہیں ہوا تھا ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگیا کہ جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی ہے یعنی باہر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگیں بقاعدہ کوئی جیسے پاؤں گھسیٹ کر چل رہے ہیں بھائی نے بھی سنی آواز میں نے بھی سنی آواز ہم لوگ بڑے ڈر گئے کہ ہی کیا مات رہے ہی کیسے ہو رہے ہم لوگوں کے ساتھ ابھی تو پہلی رات ہے ہم لوگوں کو اس گھر میں تو یہ سب ہو رہا ہے ہم لوگوں نے فوراں سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس میٹ پر ہمیں کوئی لیٹنے ہی نہیں دے رہا تھا دونوں رومز میں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا مجھے ڈر لکنے لگیا میں نے بھائی کو یہ کہا کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں بہت نہیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں بھائی نے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گیا اس وقت ہم لوگ نہیں جا سکتے سارا وہ جنگل کا راستہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور اٹیک کر دیئے وہ ہم لوگ ابھی اپنے روم میں بیٹھے تھے اڑھائی پونے تین بجے کا ڈائم ہو گیا ہم لوگوں کی دور بیل بچنے لگی آتی رات کو نہ کسی کو پتا ابھی اس جگہ کا نہ وہاں پر ابھی کوئی آیا تھا نہ ہی ہمارے ہم لوگوں کی کسی دوست کو ہم لوگوں نے وہ جگہ دکھائی تھی اتنا کسی نے اس دور بیل کو بچایا اتنا بچایا دس پندرہ منٹ گزر گئے ہم دونوں بھائیوں کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ باہر جا کر دیکھ سکیں کہ کون دور بیل بچا رہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے روم میں اور باہر دور بیل بچ رہی ہے بہت زیادہ کوئی بچا رہا ہے جیسے کوئی ہاتھ رکھ کے اڑھا ہی نہیں رہا جب وہ دور بیل بچنا بند ہوئی تو اس طرح سے محسوس ہوئے جیسے اوپر والے پورشن میں کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں بھاگنے کی آواز دروازے کھلنے بند ہونے کی آجیب و قریب وہاں پر شور تھا ہم لوگ بہت ستا خوف ستا ہو گئے ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اتنی رات کو گھر کال کی تو سب پریشان ہو جائیں گے فجر تک ہم دونوں بھائی وہاں پر ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں ہم لوگ اس روم سے باہر نہیں پھر نکلے وہ بیل بجنے کی آواز سے آنا کسی کا باہر چلنا پھرنا اور وہ چھت کی اوپر صبح جب فجر کی ازان ہوئی ہم لوگ وہاں سے نکلے ہم لوگ گھر واپس آئے گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس جگہ کو لے کر ہم لوگوں نے بتایا بھی ہم لوگوں کو وہاں پر کسی نرات نہیں گزارنے دی وہاں پر بقائدہ کوئی نہ کوئی موجود تھا وہ اب کیا تھا جنات تھے جو بھی تھا ہمیں نہیں بتا اب وہ نے اس ڈیلر سے بات کی جس سے ہم لوگوں نے گھر خریدا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھے ایک پروپرٹی خریدنے کو کہا تھا تو میں نے آپ کو وزٹ کروا دی میں اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ہم لوگوں نے سے یہ کہا کہ جس نے اس کو پہلے چھوڑا ہے ان سے ہمیں پوچھ کر بتاؤ کہ یہاں پر ایسا کیا سین ہے وہ بالکل اس بات میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا پھر ہم لوگوں نے ایک اللہ والے تھے ان کو لے کر وہاں پر گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھرہ سیب ست ہے یہاں پر بہت زیادہ چنات ہے اور یہ گھر کبھی آباد ہوا ہی نہیں یہاں پر آئے تک جو بھی آیا ان کے ساتھ یہی معاملات ہوئے اور یہ وہ چنات ہے جو جانی نقصان پہنچانے والے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے کہ ہم لوگوں نے اس پر اتنا انمیسٹ کر لیا ایک دم سے اور ابھی ہم لوگ یہاں پر رہے نہیں سکتے ان شوٹ ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا نہ وہ سیل ہوا نہ وہ رینٹ آؤٹ ہوا بہت ہم لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ایسے کا ایسے ہی تھا پھر آج کے دور تک وہ ایسے ہی ہے وہ سیل بھی نہیں ہوتا ہم لوگ اس کے بعد ابو نے پھر کوئی اور نئی پروپیٹی نہیں خریدی کیونکہ اس پر ہم لوگوں کا کافی زیادہ ہم لوگوں کا پیسہ جو تھا وہ سٹک ہو گیا یہ ہم لوگوں کی زنگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں ہمیشہ اس کے بعد یہ میسیس سب کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کوئی جگہ خریدیں تو ایک دم سے فوراں سے نہیں اس پر کر لینا چاہیے میں نے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ویران ہے وہ کیوں بد ہے کیوں اس کو اس طرح سے لوگ سیل کر رہے تب جا کر اس جگہ کو لینا چاہیے یہ ہم لوگوں کی زنگی کی ایک کہانی تھی بہت شکریہ فیصل آپ کا لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نوشین باکس افیشل پر انشاءاللہ کل وینا پوسٹ کروں گے اس کو ضرور ریسٹ کریے گا میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھا کریں کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی کہانی میں ملاقات ہوگی جہاں رہے خوش رہے اپنی ڈھیر اور دعاوں میں مجھے ضروری یاد رکھے گا تھینکیو فور وچنگ سٹے بریسٹ اللہ لکھے بات مجھے ضروری یاد رکھے گا